سورہ اللہ حمدتین مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ کی تلاوت فرمان کے مرحومہ مہناز بیگم صاحبہ بنت مظہر حسین صاحبہ رحم اللہ من قرآہ سورة الفاتحہ رحم اللہ حمدتین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین و باری خلائق اجمین عزمان اللہ و نعم الوکیر نعم المولا و نعم النصفیر شلات و السلام على شرف الانبیاء والمرسلین شفیع المظنبینا سید الولینا والاخرین سیدنا و نبینا و شفیع زنوبنا و طبیب نبوسنا و حبیب قلوبنا مولانا و مولا سقلین محبوب رب المشراقین والمغربین امام الحرمین صاحب قابو قوسین جد الحزن والحسین ابل قاسم محمد و سل اللہ و الہل بیت طیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المقرمین المطاہرین المنتجبین المنتخبین الَّذِينَا اَزْهَبَ اللَّهُ عِنْهُمُ الرِّجِسَّةَ وَطَاهَرَهُمْ تَتْهِرًا وَاللَّانَةُ اللَّهِ الْعَدَائِهِ مَجْمَيْنَ امَّا هُمْ بَعْدُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي مُحْكَمِ كِتَابِ الْكَرِيمِ وَهُوَ اَزْدَقُ الْقَاهِلِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ مُلَاقِيْكُمْ تُمَّا تُرَدُّونَ الْعَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ وَيُنَبِّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سَلَاوَاتِ گرامی قدر مومنین اور حافرین مجلس اللہ کی وعظیم کتاب جسے اللہ نے اپنے نبی آخر کے اوپر قیامت تک باقی رہنے والا موجزہ بنا کر ناویل کیا یہ حقیقت ہے کہ یہ خیالی زبانی بات نہیں ہے بلکہ سچ ہے کہ قرآن نبی کا وندہ اور جعوید موجزہ ہے شرط یہ کہ دیکھیں کسی بھی چیز کی اہمیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو اس کی معرفت ہونا چاہیے معرفت نہیں ہے تو جاننا آرہے پہچاننا آرہے جانکار لوگ ملیں گے لیکن پہچاننے والے کم تو پہلے یہ جو ہم اور آپ کہاں کرتے ہیں سب ہی کہتے ہیں کہ قرآن موجزہ ہے حقیقت یہ ہے کہ قرآن موجزہ ہے اور ایسا موجزہ ہے کہ سن گیارہ ہجری میں ہمارے اور آپ کے نبی اس دنیا تشریف لے گئے سلسلے وحی پیغمبر تک جاری رہے گا جب نبی نہیں ہے تو وحی کسی اور کے اوپر ناویل نہیں ہوگی سن گیارہ ہجری سے سلسلے وحی منقطع ہے اور چودہ سو تینتالیف چل رہے ہیں چودہ سو بتیس سال ہو گئے ہیں قرآن کو مکمل ہوئے ہیں ہر مسلمان کے گھر میں ہے ہر مسجد میں رکھا ہے ہر مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے جب سے چھپا ہے جب سے کتابی شکل میں آیا نامعلوم کتنا علماء نے اس کے اوپر لکھ دیا ہے لکھنے والے جناب تھکے جا رہے ہیں لیکن کتاب ابھی پوری نہیں ہو پا رہی اس کے اندر کیا کیا ہے کیا کیا ہے اب آپ غور کیجئے اس کے اندر کیا ہے کیونکہ جس نے دعویٰ کیا جس نے کتاب نازل کیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لا رتبن ولا یابسن اللہ پی کتاب مبین کوئی ایسا خسکوتر نہیں ہے جو اس کتاب روشن میں موجود نہ ہو اب ہمیں آپ کیا یا ہم کیا ہمارا علم ہی کیا جان کیار کیا ہیں کتنا جانتے ہیں یہ اور بات ہے کہ اپنی جہالت بھی فقر ہے سلاوات ہے جی آبابا وہ اللہ کی بات ہے کہ لوگ اس سے بھی خوش رہتے ہیں نہیں جانتے تب بھی علامہ بنے رہتے ہیں اس سے بحث نہیں ہے ہم کیا ہماری حیثیت کیا ہماری عقاد کیا ہے قرآن کے آگے کچھ نہیں چودہ سو بتیس سال ہو گئے ہیں قرآن آج بھی جگمک جگمک جناب ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے اور نامعلوم کتنے لوگوں کی روٹیاں چلا رہا ہے وہ الگ کی بات ہے کہ اس سے بحث نہیں ہے کہ کون ترابی پڑھا رہا ہے کون حافظ بنا اس سے بحث نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہو جائے گی لیکن قرآن بارال اپنی جگہ پہ ہمیں ظاہر دی بات ہے وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے اور ہمیں اگر اس سے بات کی جائے گی تو وقت ویسے بھی ہو جائے گا نہیں تو آپ قرآن کو دیکھیں زندہ موجودہ آئی ہے بس چھوڑی دی بات بہت مختلف دی بات آپ اگر دیکھیں ہر آدمی میں ایک اگر پڑھا لکھا ہے تھوڑا بھی اسے ہے تو طریقہ یہ ہوتا ہے اپنے اپنے الگ الگ دلچسپیاں ہوتی ہیں اور الگ الگ شوق ہوتے ہیں کتابیں لوگ پڑھتے ہیں بھئی کچھ لوگ جو ہیں اگر ہندوستان کی تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں جس سے آپ ہسٹری کہتے ہیں اتحاس کہتے ہیں ان کی دلچسپی اس میں ہوتی ہیں کہ مجھے میں ہندوستان بہت سے آپ کو ایسے پڑھانے والے ملیں گے کہ آپ ہم سے پوچھ لیجئے تو بٹن دبائیے پورا اتحاب یوں ہی پڑھتے چلے کتاب بھی نہیں دیکھتے ہیں اور پورا پورا لیکچر دے دیتے ہیں کتاب دیکھی نہیں وہ کلاس میں آیا اور جہاں دکھائی اس کا اپنا دلچسپی ہے اس کا ایک سبجیکٹ ہے اتنا ماہر ہو چکا ہے اس میں کسی کو ہندی بہت اچھی لگتی ہے تو ہے بھی اس میں کوئی دور آئے نہیں باشا بڑی دبردست ہے پڑھنے والا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ تمہیں ڈیل ڈالا مامرہ ڈیلہ ڈالا نہیں ہے اچھے اچھے لوگوں کو ہندی آتی کہاں ہے دیکھیں کام چلاو ہونا اور ہے گیاتا ہونا گیانی ہونا اور ہے کسی کو یہ اچھا لگتا ہے کوئی جغرافیہ جیتے جغرافیہ آپ کہتے ہیں وہ اچھا لگتا ہے پوری دنیا کے سامنے اسے پوچھ لئے پایا ایک جریلنگا کلائمیٹ کیا ہے یہ ہوتا ہے امریکہ کے کیا محلو کا اس مہینے میں یہ بتائے گا لندن کی حالات کیا ہے تار سے بتا دے گا تو دلچسپی ہوتی ہے اپنی اپنی اور ایک میں انٹریسٹ جیسے آپ کہتے ہیں آدمی کا جو جو لگا ہوتا وہ ویسی کتابیں پڑھتا ہے لیکن کتاب اور اب یوں آجائے دنیاوی اعتبار سے آئیے یہ تو دینی ہے یوں کہا جی دنیاوی اعتبار سے آئیے کسی کو نوویل اچھے لگتے ہیں اب زمانہ بدل گیا بھئیہ اب یہ جو کیا نام اس کا ہے اس میں کیا کہتے ہیں موبائل یہ اب یہ آگیا اس نے ساری چیزیں جو ہیں بلکل مٹا دی نہ رشتے پر قرار رہے نہ دوستیاں پر قرار رہیں نہ نوویل پر قرار رہا نہ ٹی وی کی نیوز کچھ رہ گئی کچھ رہ بہنی گیا جو ہر آدمی ہے سارا رشتہ اسی سے ہے سلاوات بے دی ہر آدمی کا رشتہ ساری چیزیں تھی ایک زمانہ وہ تھا کہ جب اس چیزیں نہیں تھی کہ تو ہمارے سامنے ہمارے عمر سوال کی نہیں ہے سلاوات بے دی لیکن یہ ہم آپ کو تجربہ بتا رہے ہیں کہ کیا تھا کچھ بھی نہیں سناٹا لوگ ناویل پڑھتے تھے ایک آدمی پڑھتا تھا دس سنتے تھے بیٹھ کے یوں لیے بیٹھا ہوا کرسی پہ بیٹھا ہو یوں ہی بیٹھا ہو سب کے ساتھ پورا دس آدمی ماما پہیا پڑھو اور سنا رہا کہا نہیں کسی کو اب اس میں ناویل میں بھی اگر آپ جائیے گا یہ کہ جگ الگ سبجیکٹ ہے تو اس میں بھی الگ الگ رائٹر ہیں ویت پرکاش کے ناویل بہت زبردد مشہور تھے گل سننندہ کیا کہنا اس کا لکھنے والا اگر آپ یوں آ جائیے آپ دیکھیں منشی پریمچند کو آپ پڑھیں افسانہ نگاری میں مادہ آ جائے گا میں معلوم ہوتا تھا ساری زندگی اس نے یوں ایسا رائٹر میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں کہ ایسی اکاسی اس نے کی ہے چاہے وہ یدگا ہو چاہے وہ کفن ہو ہم ہر چیز ایسا زبردد لکھا معلوم ہو رہا وہ چیز ان کے اوپر خود واقع ہو رہی ہے اگر اب یہ سب ختم ہو گئے پڑھنے والا آپ کہیں گئے یا ہم کہیں گئے مجلی پڑھنے اور جب ممبر دے اترے ان صاحب خانہ کے بیٹھ کے میں بیٹھے تو انہوں نے کہا مولانا آپ یہ دیکھیں کتاب آپ دیکھیں یہ بڑی زبردست کتاب ہے عبدالکریم مشتاق کی ہے آپ نے دیکھی نہیں ہم نے اس کو دس مرتبہ پڑھا ہم نے خوب دیکھا ہم تمہیں بتا دی اس کا پہلا باپ کا ہے میں دوسرا فصلک کا ہے میں تو اب میرا دل نہیں چاہ رہا ہے آدمی جب کسی کتاب کو دس مرتبہ پڑھ دیتا ہے تو پھر اسے بار بار پڑھتا نہیں ہے لیکن یہ قرآن کا زندہ موجزہ ہے نہ پڑھنے والا تھکا نہ پڑھانے والا تھکا سلام آدھے جی آباز آپ ہر بھی پڑھتا جلا آ رہا ہے کوئی نہیں تھکتا ہے ہم آئے تو عمر ختم ہوئی جاری پڑھاتے پڑھاتے جب پڑھانا شروع ہوئے تو میری صحیح داری بھی نہیں میری داری تفید ہو گئی ہم آئے بھی پڑھاتے ہیں نہ پڑھنے والا تھکا سلسلہ چلا آئے ہم نے نہیں دیکھا کوئی کر رہا ہے ہم آدمی ملنے رہے پڑھا ہے کسی چلے آ رہے ہیں پڑھانے والا نہ تھکا اور نہ پڑھ لے زندہ موجزہ ہے قرآن اب یہ یاد رکھیے گا اور جس نے قرآن کو اپنے کلیجے سے لگا لیا تو یہ یاد رکھیے گا دنیا کا اب تو ہم عاملہ یہ جب آپ اس کو جانتے نہیں خلال آپ نے ایک کتاب ایسے پڑھی اس کو ریڈنگ کی ایک بک سمجھ لیا ہے اس لئے آپ پڑھتے اس کی علاقہ آپ اس کے اندر یہ ایک ایسا گہرا سمندر ہے حضرت امام سینل عبدین علیہ السلام امام کیا اشاد پڑھ رہے ہیں امام کہہ رہے ہیں قرآن کی آیتوں میں علم کے سمندر ہیں آیتوں میں کہا ہے سورہ میں نہیں کہا ہے آیتوں میں چھ ہزار زیادہ آیتیں ہیں قرآن کی ایک سو چودہ سوروں میں اب آپ سمندر دیکھئے دیکھئے نہ تعلاب کہا نہ پوکھر کہا نہ بھمبہ کہا نہ نہر کہا نہ دریہ کہا کیا کہا سمندر سمندر کون بھی جنگا جہاں جا کے دریہ اُلڑتے ہیں سمندر بھائیہ بڑھتا ہے گھڑتا نہیں ہے عمر گھڑتی ہے بڑھتی نہیں ہے سلوات بھائیہ آپ یاد رکھی گا اب آپ خود غور کیجئے اہلِ نظر تشریف فرمائے آپ اس بات کو بھی غور کیجئے سمندر ہے اگر آپ چنہ ہی گئے ہیں تو آپ نے سمندر دے گا تھاوزن لیٹ سے آگے بڑھئے گا سمندر ہے بمبائی گئے ہیں آپ جائیں چاہے ادھر جائیے حاجیلی پہ جائے چاہے ادھر چلے جاؤ سمندر ہے اگر آپ جائیے آپ کا دوست رشتے دار محبت کرنے کا لگ کوئی بھی ہو ہمہ یہ میں اس کنارے پہ اسے کنارہ کہا ہے دوسرا ہمہ وہ کہے کہ تمہارا دماغ غراب ہے ہمیں کیا پتہ کہ دوسرا کنارہ کہا ہے ہم تو یہی سے آتے ہیں لوڑ جاتے یہی دیکھ رہے ہیں جب ایک سمندر کا آپ کو دوسرا کنارہ نہیں معلوم ہے جب کنارہ نہیں معلوم ہے تو گہرائی کون بتائے گا یہ بھی میں آپ کو بتا ہاں گہرائی بتانے پہ جائے میں بتا رہاubers آج بھی کوئی سائن ڈائی فائنل نہیں کر پایا ہے کہ سمندر کی گہرائی کتنی ہے بتانے پایا ہے تو سمندر کی گہرائی جب ایک سمندر کی گہرائی آدمی ناپ نہ پایا تو جس کتاب میں چھ ہزار سے زیادہ سمندر ہوں سلاوات بھینی آبادہ تو کیا علم ہوگا تو میرے عزیزوں ہم اور آپ اس بات پر اس لئے ہم کہتے ہیں دیکھو بھئی میری بات میں تو صاف شتری ہوتی ہے بہت سادیس ہی ہوتی ہے ہوتی درہ سخت ہے صحیح بات میں کہنے کے بھی یادیوں سننے کا بھی یادی لشتم پشتم باتیں سمجھوں نہیں آتی ہیں آپ یہ غور فرمائیے کہ کتنے لوگ اس طریقے سے قرآن کو مسلمان پڑھ رہے ہیں جو اس کا حق ہے پڑھیں تو اس کے اندر جھانکیں تو اس کو سمجھیں تو اس کے اندر کیا ہے اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ تم اس کتاب میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہمیں یہاں ٹائم ہی نہیں ہے غور و فکر کون کرے گا یہاں تب اپنے مولی پتے بھاری ہیں وہ اپنے میں غور فکر کر رہے ہیں سلاوات بھی دیا اس کا بسیم پریشان کون غور کرے ہیں اب اب چھوٹی سی ایک آیت جو میں نے پڑھی ہے شب جمعہ بھی ہے اتفاق بھی اور جمعہ کی آیت ہے یہ جمعہ کی آیت ہے کیا کہا جا رہا ہے ان الموت اللہ بھی بے شک موت تفرونہ من ہو جس موت سے تم فرار کر رہے ہو جس موت سے مرنا بھئیہ کوئی نہیں چانتا برا نہ ماننا تم کہا تم آئیت اتنی عمر ہو گئی ہم آئیت ہوں سمجھا رہے ہو سلوات بھی دیا مرنا کوئی نہیں چاہا آپ کسے پوچھیں مرو گے ہمہ نبی سال گا بھی ہو گے پوچھیں مرو گے تیکھا آپ مر جائیے سلوات بھی دیا مرنا کوئی نہیں چاہتا ہے مرنے کے نام پہ کوئی تیارے نہیں ایسا ہی کوئی بڑا بہادر ہوگا یہ صرف شرف اللہ نے محمد اور علی محمد کو عطا فرمایا ورنہ کوئی بھی آج تک موت کے لئے تیار ہو یار نہیں ہے مریے گا چھپکے بیٹھئے آپ ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں جبکہ جو کہتے ہیں وہ کوز دیا کچھ نہیں بھائیہ ہم تو صاحب کا کوئی انتریامی توڑی نے اتنا بڑا اس کی زبان میں اگر افسر ہو تو کچھ کمال دکھا دے موت اسی وقت آئے گی وہ چاہے گا ورنہ پوری دنیا آپ کی مخالف ہو جائے ہونے والا کچھ نہیں آپ کا بہلا نے یہی فرمایا ہے کہ نہ کوئی تم سے موت قریب کر سکتا ہے نہ کوئی تمہارا رسک چھین سکتا ہے سلاوات ہے یا بابا یہ نہیں ہو پائے گا ہم اس کو بالکل نہیں مانتے ہیں کون مار دے گا جب وہ بچانے کے لئے بیٹھا ہوا ہے مارنے والے سے زیادہ بلند ہاتھ اس کے ہیں جو بچانے والا ہے تو مرنا اللہ کہہ رہا ہے کہ جس موت سے تم فرار کر رہے ہو ملاقیکم یہ تم سے ملاقات کرے گی یہ موت میں ہاں ملاقات ضرور گئے گی کوئی آپ کے پاس جگار ہے نہیں اس سے چھٹکا رہا اگر ہو تو پہلے ہمیں بتائیے گا سلاوات بھی جی کہ ہمارے پاس ہے مولانا صاحب ہمارے پاس بہت زبردد حساب کتاب ہے آپ بتائیے دیکھیں آپ قبریں تو حیاتی خرید لیں گے کفن بھی لے لیں گے لیکن آپ چاہیے کہ موت کے فرشتے کو آپ لوٹا دیں وہ آپ کی حمد کی بات نہیں ہاں یہ نگر نگا کہ دفتر تھوڑی نہ فائل دب جائے گی سلاوات بھی جی یہ گورنمنٹ اللہ کا معاملہ ہے نہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ موت تم سے ملاقات کرے گی تیکھی یہاں تک تو معاملہ ٹھیک تھا چلی ٹھیک ہے عمومن ہوتا یہ ہے کہ لوگ پریشان ہیں ضائمت میں ہیں کاروبار نہیں چلا ہے گھر میں ٹینشن ہے اولاد صحیح نہیں ہیں بی بی تے جھنجڑ ہے آنا ہو آئے موت لوگ اسے دعا مانتے ہیں معلم اور ہاں بہت بڑے نیک ہیں موت کی آپ تمنا کیجئے دعا نہ کیجئے ہاں موت کی تمنا کرنا مومن کی علامت ہے موت کی دعا کرنا مومن کا کام نہیں ہے ہاں اگر موت کی دعا ہوتی تو کسی تو کتاب میں لکھی ہوتی کہ میاں تم پریشان یہ دعا پڑھ لیں مر جاؤ کو تین مہینے بعد ہم نے تو آئیت میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ میں کوئی ملے تو کوئی ایسی نہ روایت ہے نہ کوئی ایسی دعا ہے کہ یہ پڑھ لیجیے آپ مر جائیں بلکہ اور زندگی کو بڑھانے کے راستے لکھیں یہ کرو تو تمہاری عمر بڑھ جائے گی صدقہ تو یہ ہو جائے گا رشتہ داروں سے ملو تو یہ ہو جائے گا غریب کا خیال رکھو تو یہ ہو جائے گا لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ یہ دعا پڑھو تو مر جاؤ گے بلکہ آپ نے فضائف الابرار میں دیکھئے نہیں طول عمر کی دعا لکھی ہے کہ یہ دعا پڑھو تو عمر طول ہوگی اور اگر آپ کو اتنہ ہی شوق ہے مرنے کا تو ایک ہی بات میں کہوں گا اس وقت دعا کیجے گا جب یہ آپ سمجھ لیجے گا کہ میں اپنے عمل سے اللہ کو مطمئن کر لوں گا سلٹی فائٹ کر دوں گا ہم گھر والوں کو مطمئن نہیں کر پا رہے ہو اللہ کو کیا مطمئن کر لوگے سلاوات بھی دی آپ آب 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 دبردستی جنہیں تو موت کی تمنا ہاں موت کی تمنا کرنا ہے موت کی دعا نہیں کرنا جب تیری مردی ہو ہم جا کہیں تو اللہ کہہ رہا موت تم سے ملاقات دی تو اب ملاقات بھئی کر لی اس نے آگئی اب یہ جو سممہ آگیا بیچ میں سممہ اس کے بعد والا ماملہ ٹھیڑا ہے پہ چلیے موت آگئے کوئی بات نہیں جنجڑ تھا پریشان تھے آگئی اب اللہ کہہ رہا سممہ پھر تو ردونہ تم کو پلٹایا جائے گا ردہ یردو سے تم کو پلٹایا جائے گا کہا ایلا عالم الغیب و شہادہ اس اللہ کی بارگاہ میں تمہیں واپس کیا جائے گا جو تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے تمہارے واتن کو کیا کر کے آپ پوری لسٹ ہے یہ دنیا تھوڑی نا یہ جوتے پہن کے آنگوں میں گھسے جا رہے ہو سلامات بھی دی یہ اللہ کا معاملہ ہے یہاں تو سب چلا جاتا ہے کہنانے بھئی بہت بہت ماشی آدمی مولید آپ پڑھے ہونے کچھ منہ یہ تمہیں گلائی دبا دیں گے یہاں تو ہم دب گئے وہاں دھوڑی نہ چلے گا اللہ کہہ رہا ہے فَيُنَبِّعُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور جو کچھ تم نے کیا ہے بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو کچھ تم نے کیا ہے فَيُنَبِّعُكُمْ تمہارے سامنے بلکل واضح روشن کر کے بیان کیا جائے گا کہ میاں یہ بھی آپ نے کیا ہے یہ بھی آپ کر کے آئیں پوری لسٹ مینٹن ہے آپ کی یہ دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کام ان کا چل اللہ بس کھٹا کھٹ کلم ایک عطید اور ایک رقیب لکھے ہیں آپ کا مینٹن ہے اس میں آپ سے مراد ہم بھی تو ہیں ہم الگ تھوڑی نہ ہیں ہم علیف پڑھے جیسا آپ سے کہہ رہے ہیں سلاوات میں جی آبا تھا اگر نہ پڑھتے ہو تو دعا پڑھتے میں سنتا یہ کام چلا دونوں کا کھٹا کھٹ کلم چلا جو کر کے آئے ہو وہ تمہیں وہاں پر حابر ہوگا اچھا کیا ہے وہ بھی اور برا کیا ہے اگر تم نے ذرہ برابر خیر کیا ہے یرا ہو اس کو دیکھو گے یرا اس لئے کسی وقف ہے آگے اگر تم نے اچھائی کی ہے تو اچھائی دیکھو گے اور اگر تم نے برائی کی ہے تو برائی اللہ کا انصاف ہے بھئی یہ یعنی ہے یہ دنیا کی حکومت نہیں اس کا اس لئے حضرت مولا متقیان علی جبنا ابھی طالب علیہ السلام کیا فرمایا نیجل بلاغمی ہی لے نظر تو شریف فرمائے نوجوانوں میرے ارے بھئی اب تو اتنا دین کا ڈھنکہ بجا ہوا ہے اور اللہ ماں فرمائے مولا ماں فرمائے دین جتنا ڈھنکہ ہے اتنی بے دینی ہے سلاوات بھی آبادات دھم مچا دین 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 کی بات بے دینی اتنی زیادہ اللہ مانہ لگ مولا کیا فرما رہے ہیں وَتَقُو مَعَسِيَ اللَّهِ فِي الْخَلَوَاتِ اکیلے میں تنہائیوں میں اللہ کی معاصیت سے اپنے کو بچا ہو آدمی سمجھتا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے فرناٹہ ہے اندھیرہ ہے کمرے کا دروازہ بند کر لو کھرکی پر بردہ ڈال لو کوئی دیکھے گا نہیں ہم اب کوئی دیکھے نہ دیکھے مولا کیا کرے ہیں وَتَقُو مَعَسِيَ اللَّهِ فِي الْخَلَوَاتِ تنہائیوں میں اپنے کو اللہ کی معاصیت نہ فرمانی بھائی نا شاہدہ جو دیکھنے والا ہے بہوالحاکیم وہی قیامت کے دن کرسی عدالت پر بیٹھ کے تمہارے حق میں فیصلے کرے گا بھاگ کے کہاں جاؤ گے بھائی صلوات بھیجی آباباد ٹیڑھا مسئلہ ہے بہت تماشا توڑی نہ آئے یہ قبر کا حال تو مردہ بتاوے تلقین پڑھنے والا بتائے گا نہ وہ تو یوں بھائی ٹھٹے ہڑا بھائی یہ شہر ہے یہاں تو قبر بکتی ہے صلوات بھیجی آباباد یہاں تو یہاں تو متولی بندے اس لیے کہ مال گزیٹیں گے ہمیں دل کی مضبوطی دیکھئے قبروں کا پیزہ کھاتے کھاتے مضبوط ہوئے جا رہے ہیں صلوات بھیجی آباباد اس سے بڑے اور چاہیں ہم لوگ یہاں تو بکتی کھتی تو ہی نہیں میں تو خود ہی مومین سب آئے ایک دوسرے مدد کر دیں کھٹ دیں چاہے جنہیں چوڑی بنا لو تین لیٹ جاؤ صلوات بھیجی آباباد یہ تو یہاں آئے آپ دیکھیں مضبوط کتنے ہیں میں قبروں کا پیزہ کھا رہے ہیں ہر آدمی ٹوٹا پڑھ لیا ہمیں متولی بنا دو ہر آدمی مجھے متولی میں کیا پتا خدمت کرے گا نہیں مال اور یہی مال اندھا دے گا انسان کو صلوات بھیجی آباباد 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 بس زیادہ ذہمت دینا نہیں ہے بھئی برحل یہ بیچارے حضرات یہ بیٹھے ہیں یہ بہت ہی چوٹے تھے ہمارے محلے میں رہتے تھے بہت ہی مختصر تھے ان کے دادہ حضور اللہ انہوں کو غریقی رحمت بھائیں ان کے دادہ ہمار سبھی لوگ ان کے بڑوز ہیں ان کا بڑوز ہی ہے تو آپ یہ بہت چوٹے تھے برحل ان کے لئے ذہمت تو ہی تھوڑی ذہمت یہ کی ذمہ داری ہے آپ یہ نہ سمجھئے گا جو مرنے والا مر گیا وہ اپنے پریوار کے اوپر ذمہ داریاں چھوڑ گیا اب آپ کہیں جو ذمہ داری بھی میں بتایا دیکھیں آدمی لا ولد ہو کوئی بات نہیں اگر میرے اولاد نہ ہو تو میں کیا امید رکھوں گا بجب کوئی ہے ہی نہیں لیکن جو صاحب اولاد مرتا ہے اس کو اپنی اولاد سے بڑی توقعات پتہ ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں تھوڑی تھی بات تو اس کے بعد ختم آپ کی مجھے بہت بھی کتابوں میں لکھا ہے میں نے پڑھا بھی ہے باقاعدہ ہوں کہ تہران تو آپ جانتے ہیں ہیران کی راجدھانی جو ہے وہاں ایک حادی علی رضا تھے دیکھیں اولاد کیا شعہ ہوتی تھے آپ دیکھئے گا حادی علی رضا انہوں نے ایک نہر کھد ہو آئی تھی نہر تو آپ جانتے ہیں نہر کا کام بڑا زبردت ہوتا ہے یہ آپ کو یہاں نہیں احساس ہوگا جہاں نہر ہوتی ہے وہاں نہر آنے کا لوگ انتظار کرتے ہیں جس کے کھیت نہر کے برابر میں ہوتے ہیں اسے بڑا مزا رہتا ہے یا تو اس نے بیڑی الچا دی یا انہیں لگا دیا پمپ مارے ہوڑا ہے دے رہا ہوا سیچائی ہو رہی اس کی سمجھے آپ نہر کے کنارے جو ترائی کے علاقہ کہا بھی یا دھان کو پانی لگانا نہیں ہمارا ترائی کا علاقہ سمجھ لیجے آپ سمجھ لیجے آپ تو نہر اس نے خودوا جئے نہر میں آپ دیکھئے ٹرک چلے جا رہے ہیں کنارے روکا ٹرک ڈرائیور نے باقا تھا موہ دوئے کپڑے دوئے نہر بڑا کان در تو اس نے نہر کھو جو آئے دی بڑا نام پیدا کیا جب اس کا انتقال ہو گیا آپ سنیے گے جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں تو ایک عالم دین نے اسے خواب میں دیکھا کیا دیکھا بہت نورانی علاقہ ہے سرسبد و شاداب علاقہ ہے علی رضا بہترین جناب کپڑے پہنے ہوئے کھڑے ہیں ایک نہر برابر تھے بہ رہی ماں انہوں نے کہا بھائی علی رضا تمہیں یہ مرتبے کیسے مل گئے تو انہوں نے کیا کہا علی رضا خواب دے میں جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو نہر میں نے کھڑو آئی ہے یہ اسی کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اتنے مرتبے دیئے ہیں ہم نے کتنے لوگوں میں پانی پیا یہ نہر کا صدقہ ہے کاش کہ جملہ سنیے گا صاحب اولاد بیٹھے ہیں آپ کہ کاش کہ اللہ مجھے ایک اولاد بھی دے دیتا تو اگر میری اولاد ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ کے مر جاتی تو اس سے زیادہ سواب ملتا سلامات بھی دی جاتا یہ ہے اولاد یہ آپ سمجھئے یہ ہے اولاد کا مسئلہ اتنی مضبوط چیف ہے اولاد ایک اولاد لڑکا لڑکی کی بات نہیں اولاد چاہیے تو اب اولاد حل والدین چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لئے اچھا کریں مرہومہ دنیا پہ چلی گئی بھئی ان سے جو بھی ہو سکا خدمت کی ہوگی علاج کرایا ہوگا مرض جو بتائے ان کے بھائیں وہ ناممکن ممکنات میں سے نہیں ہے ایسے اللہ کچھ ہو کیونکہ وہ بہت ہی ایسی اسٹریج ہو جاتی ہے کہ انسان اس میں پریشان ہو جاتا ہے ٹھیک نہیں ہوتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں لیکن بہرحال ان کو جہاں جانا تو وہ مہا حاضر ہو گئی اب آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی کیونکہ یہ آج ہے نوچندی جو میں رات ہوگی توچنے والی بات ہے نوچندی نہیں تو نہیں ہوگا اب انداز کی لے جب پہ ہاتھ رکھئے ہم لوگ اور آپ تمامی سماج کے لوگ اپنے والدین کی اپنے پیرنس کی اپنے والد ماں باپ کی وہ خدمت نہیں کر پاتے ہیں جو ان کا حق ہے جو وہ کر دیتے ہیں ہم کبھی نہیں کر پائیں گے کیا کیا مہاب ہم لوگوں کے لیے وہمتیں برداشت کرتے ہیں اور لا سوچ نہیں سکتی آپ کیا سمجھتے ہیں اس بات کو میں آپ کی خدمت میں آر دوں دو بائی دو تین بائی دو کی اگر پتھری پڑ جاتی ہے آدمی کے گردے میں آدمی تڑپتا ہے انہا کی پورا شکم کے اندر نو مہینے کوئی آدمی فجود ہو جائے معمولی بات ہے جب خدرت کی انتظام ہوتے آدمی کلیجہ پڑ جائے گا پھر اس کے بعد جو ولادت کا مرالہ ہوتا ہے سب سے سخت مرالہ آپ روایات کو پڑھئی ہو یوں بھی دیکھیں آپ پوچھیں کسی ڈاکٹر سے ولادت کا مرالہ اسی لیے علماء نے لکھا کہ جب تک عورت جب ولادت سے لے کر جب تک بچے کو دودھ پلاتی ہے عورت ایسی عورت یہ سے شہید ہے یہوں کہا جائے غاضی ملت ہے یا اسلام کے مہات پہ کھڑی ہوئی اسلام کی حفاظت کر رہی اگر وہ عورت اس حالت میں مر جائے گی تو اس عورت کو شہید کا مرتبہ ملے گا یہ مرتبہ ہے اتنا بڑا اگر ذہمت نہیں ہے تو اللہ نے مرتبہ کیوں اتفرمایا پھر اس کے بعد اللہ قرآن مجید میں کہا وہ لوگ اپنے بچوں کو مکمل دو سال تک دودھ پلائیں گی یہ مرالہ معمولی ہے حساس لوگوں کے لئے ہے بھئیہ ہوائی میں لوگوں کے لئے کچھ بھی نہیں ہے پھر تو آپ یہ پوچھتے ہیں اببات ہے اپنے بیچارہ بڑا باپ ہو گیا آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہمیں یہ خوب پریشن ہے بیٹا پوچھتا ہے آپ نے میرے ساتھ کیا کیا اگر میرا جائدہ باپ ہو تو میں پہلے پوچھو میاں اگر ہمیں مالوں تمہیں اتنے بڑے داؤں باپ نکلو بے تو سارے فوٹو رکھ لیتا یہ کیا سلاوات بھیجی آپ آبات ہاں ہم تو بھئی سیدھے ساتھے تو ہیں نہیں سیدھی بات آپ میں اگر دم ہے تو ہم میں بھی دم ہے آپ یہ پوچھ رہو کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا اما تم تو بلکل جانور کے بچے سے بہتر دے جانور کا بچہ تو دو چار پانچ دن کے بعد اپنی ماں کے پیچھے چلنا فیق لیتا ہے دیکھ لو تم گائے کا نو مولود بچہ تین چھار پانچ چھے دن کا لڑکھڑاتا بڑھڑاتا اماں آگے آگے پیچھے چلا جا رہا ہے اور اس کو دیکھ لو تم کبوٹر کو جب بوٹا ایسا رکھا ہے اور تمہارا عالم کیا ہے تم تو اتنے کمزور ہو اتنے کمزور ہو کہ مہینوں تو تمہیں ڈھکار نہیں آؤ دودھ پلایا ہوئی یہاں لگا رہی پھٹ پھٹ مار رہی تب تمہیں ڈھکار آ رہی اچھا کمزور اتنے ہو اگر رو گئے نہیں تو کھانا بھی نہ ملے گا اچھا اب اماں سمجھے گی یہ بھوکا ہو رہا ہے اچھا رونے کی عادت ہمیشہ دیا ہے سلاوات بیری آب 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 یہ تب آپ کی پوزیشن ہے تو وہ والدین وہ بوڑا باپ جس نے آپ کے ساتھ آپ دیکھئے اب تو دمانہ بدل گیا ہم دو ہمارے دو انڈیا اسی سیکشن میں آ گیا ہے یہ خالی ہوا ہے گورنمنٹ پریشان ہے گورنمنٹ تو بے پریشان ہوئی ہوگی آدمی بڑھ نہیں رہے اب غارفی جے اب وہ ختم ہو گیا اب پہلے تھا ہم دو ہمارے دو اب ہم دو ہمارا ایک جب وہ زمانہ آ گیا ہے کتنے ایک بچہ ہے اگر ایک ہے اب تب کہے اللہ ایک ہے وہ پرانا زمانہ تھا جب چھ سات آٹھ نو دس بارہ چودہ ہوا گردے تھے لیکن افسوس کی بات ہی ہے کہ دز بچے مل کے ایک ماں باپ کو نہیں پال پاتے ہیں لیکن ایک ماں باپ پورے کنبے کو پال دیتے ہیں سلوات دے دی آپ بات دمیداریاں ہیں ایسا تھوڑی نہ تماشا ہے ہمہ ہیں وہ بہا پہ بچا رہا اس کا مرتبہ ہے ہمہ کے ختموں کی نیجے اللہ نے جنت رکھا رسول نے اپنے شکریہ کے ساتھ اللہ نے ماں باپ کو شکریہ رکھا ہے تو تم شکریہ تو ہدا نہیں کر کہتے مکان میں حق دے دیجئے اماں نہ مرے وہ زندہ بیٹھے ہوئے حق لائیے کہہ کہ حق حصہ دے دیجئے میک صاحب نے اچھا کہا مجلس تیس تاریخ ہویا آنا لے جانا حصہ سلوات دے دی جب دیکھو کھڑے حصہ چاہیے کہہ کہ حصہ تم نے بنایا ہے تم کہہ کہ حصہ مانگ رہے ہو ہماری جہداد ہے ہمارے دل چاہنے دیں گے ہمیں دندہ رہنے سکون سے کھانے پینے تو بھئیہ ان کا بڑھاپا غارت کیے دے رہے ہو بدبک اس کے بعد ہمارا حصہ دیجئے واہ بھئی واہ جس طریقے سے انہیں کامدانی بنا بنا کے آکے پھوڑ پھوڑ کے حویلی کھڑی کر دی تمہیں مال جائیے تمہارا تو فرض یہ تھا اما یہ آپ کی چیز ہے آپ جس کو دل چاہے دیں اگر ہمارے حق میں ہے بیٹا دیجئے بنا ہم آپ سے نہیں مانگیں گے کیونکہ مانگتا فقیر ہے دیتا سہوکار ہے سلاوات میں جی آپ آزاد مانگنا نہیں کچھ آپ سے آپ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں خود اتنا دے دے بس عزیدانِ گرامی برادرانِ ایمانی آج یہ شب جمعہ کیا کہہ رہیے روایت روایت کہتی ہے کہ جب نوچندی جمعے رات کا دن گزر جاتا ہے شب جمعہ آ جاتی ہے تو جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہے ماں باپ میں بے کوئی ایک یا دونوں وہ والدین دروازوں پہ ہمارے اور آپ کے دروازے پہ شائل اور فقیر بن کے کھڑے ہوتے ہیں ان کی روحیں آتی ہیں اور وہ آواز دیتی بیٹے ہمیں ایک سرہ فاتحہ دے دو ہمیں بیٹا کوئی نیکی کر دو کیونکہ میں بہت پریشان رمضان کے چاروں شب جمعہ اور ہر مہینے کی نوچندی علماء نے لکھا ہے کہ تمہارے والدین تمہارے دروازوں پہ کھڑے ہیں ان کے لئے کچھ کرو اور تم کرو گے انشاءاللہ اللہ اور یہ بڑی بات ہے تم یہاں ان کے لئے کرو گے وہ وہاں تمہارے لئے دعا کریں گے اور جب اولاد کے لئے والدین دعا کر دیتے ہیں تو پھر کیا کہنا پھر وہ اولاد چھوکرے نہیں کھاتی ہے بہت دیر ہو جائے گی اگر میں زیادہ آپ کو سناؤں گا اس لئے ہر ایک کا احساس ہے یہ بوڑا باپ ہے کہاں جائے گا بیدہ خود ہو جائے آپ کلیجے پہ ہاتھ رکھئے وہ بوڑا باپ کہاں جائے گا ہمارے پاند نہیں رہے گا کہاں جائے گا یہ ماں بیچاری کہاں جائے گی اب اس کے ہاتھ پہل بیس لاکھ نہیں رہے اتنا سنائی نہیں دیتا ہے اتنا دکھائی نہیں دیتا ہے بہت سے لوگ مطالبہ کر دیں آپ کے ماں باپ ساتھ میں نہیں رہیں گے ہمیں ماں باپ نہیں ساتھ میں رہیں گے وہ آسمان والے رہیں گے سلاوات بھری یہ کچھ بات ہے اسی پہ جگڑا ہو جاتا ہماری بیٹی بھائی اکیلے رہے بھائی ماں باپ آرے بھائی وہ کہاں پھیک دے آپ کو جگاڑ بتائیے کہاں اپنے ماں باپ کو پھیک دے خود سوچئے آپ بہت سے میرے ماں باپ کہاں چلے جائیں گے بیچارے دروازوں پہ پھیک مانگیں گے تمہیں لانا دنیا دیکھیں بڑے باتیں بناتے ہیں مولانا کا باپ بیچارہ ٹھوکر کھا رہا لوگ بڑے اس سے کہے تھے شرم نہیں آتی انسان کو یہ ہر اولہ ہر ماں باپ کو اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت یہ نصیت کرنا چاہیے کہ بیٹا ہم لوگ تم سے چھوٹ نہیں رہیں یہ تو دنیاوی چیز ہے ہم یہاں چھوٹ رہے ہیں جو تمہارے شوہر کے ماں باپ ہیں انہیں اپنا ماں باپ سمجھ رہا اس کے بھائی بہن کو اپنا بھائی بہن اور یہ یاد دکھو اگر کچھ ہوں کمی بیشی رہ جائے کوئی معاملہ ٹیڑا ہو تو میری بیٹی فکر نہ کرنا یہ یاد رکھنا اچھو کو تو ہر آدمی نبھا دیتا ہے درہا بھروں کو نبھا دیکھو ہمیں پھول کیسے کاٹوں کے برابر میں رہ لیتے ہیں آج تک نہ پھول نے کہا کہ مجھے کاٹے سے کوئی تکلیف ہے اور اگر کسی نے بد احتیاطی سے پھول توڑنا چاہا تو کاٹا فوراں دامن تھام لیتا تھام لیتا خبردار جو ہماری ذینت کو لے گئے سلاوات ہے جی یاد آبابات ہیں انسان سوچنے والے ہیں بس عدیدانی گرامی اللہ مرہومہ کی مغفرت فرمائے ان کے درجات میں بلندیاں ہی ناز فرمائے ان کی اولادوں کو نیک عمل کے توفیق ہی ناز فرمائے یہاں سے بھیجتے رہے ہیں جو بھی آتا بہت نہیں آپ کو نہیں آتا آپ پریشان نہ ہو آپ خالی سورہ ہیں جو کہا جائے سلوات پڑھ دکھتے اس سلوات کی تذبیع بھیجئے آپ صرف الحمد پڑھ دکھتے اس کو جناب حدیعہ کیجئے اپنے والدین اپنی والدہ محترمہ کے لیے کیونکہ وہ تیار بیٹھی ہوں گی انتظار کرتے ہیں کہ یہی روایت کے جملے ہیں کہ جب یہ جو سورہ فاتحہ میں نے شروع میں پڑھا دیا ابھی بعد میں پھر پڑھاؤں گا جب یہ سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے تو فرشتے سے نور کے دسترخان میں سجاتے اور صاحب قبر کی خبر کے پاتھ پہنچ کے کہتے کہ اے صاحب اٹھ دیکھو تمہارے گھر والوں نے کتنا بڑا حدیعہ بھیجا تو خوش ہو جاتا ہے کہ میرے گھر والے ہمیں فراموش نہیں کر رہے ہیں اور پڑوسی جو قبر والے جسے کوئی پوچھنے وہ بہت رہتے میرے گھر والے بھول گئے اس سورہ فاتحہ کو ہلکہ نہ سمجھنا کہ بہت کچھ ہے اس کے لیے سلسلہ ہمیشہ بے یہ کوئی ضروری نہیں آپ ہر مومن کے لیے سورہ فاتحہ پڑھئے ہر ایک کے لیے پڑھئے جس کا کوئی پڑھنے وہ کیا پتہ کون آپ کو دعا دے دے بس عزیدان اگرامی پچیس رمضان کو ہوا کب ہوا بارلاللہ ان کو بھئی صبر اناج فرمائے اور ان کے والد کو بھی صحت اناج فرمائے کیونکہ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہو جس گھر میں ماں باپ نہیں ہوتے بڑا مشکل زندگی ہو جاتی کیونکہ ماں باپ کچھ نہ کریں ایک تو بہت بڑا کام ہوتا ہے کہ ان کے بار بار دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے رہتے عزید کبھی نہ دینا ماں باپ کو کیونکہ اللہ کہہ ان دونوں کی بات پر اوف کہنے کا حق نہیں ہے ہمیں ہم اوف نہیں یہاں زبانیں لڑاتے لڑائی کرتے جھگڑا کرتے اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تمہیں اوف کہنے کا جہاں تک برداشت سکنا چپ کے رہنا کچھ بھی نہیں کہنا اما ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ کا مرتبہ بہت ہے ہم آپ سے کچھ نہیں کہیں لاکھ آپ کی بیوی بچے دباؤ بنائے نہیں بیٹا ہمیں معلوم ہیں اپنی عقبت نہیں خرام کرنا چاہتے اتنا اگر تم میں جذبہ پیدا ہو جائے گا تو تمہاری آخرت بہت اچھی ہو جائے باپ ہے بولا باپ ہے ستر برس کی عمر ہے وہ نہیں کہے گا تو کون کہے گا ماں کا دماغ اتنا کام نہیں کرتا ہے وہ نہیں کہیں گے تو کون کہیں ایک دن وہ بھی نہیں کہیں گے بس عزیزوں آپ نے باقاعدہ طور پر ان کے آج پھر مہینے کی مجلس ہے اس کے بعد چالیس سوہاں ہو جائے گا اب سوچی آپ نے پھر بھی جو بھی آئے دو چاردہ سار اس کی تو مجھے پرواہ بھی نہیں ہو کیونکہ میں درگاہی ذاکر ہوں میں روزانہ مجلس پڑھتا ہوں جس کو مجمع کی عادت ہو ہم تو روزانہ پیٹھتے ہیں تیس دن مجلس پڑھنے والے آدمی میرے لئے کوئی زہمت نہیں ہے اس لئے اتنی دیر تو میں پڑھ رہا ہوں اور ہمیں یہ بھی نہیں کی نعرہ نہیں لگا اور واہ واہ نہیں ہم کے کہیں دیر گھنٹے بولتے رہیں گے سلوان بہت جی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بیچارے آگے بڑھا نہیں پاتے ہیں مجلس اگر چھائے نعرے نہ لگے آپ کہیں ہم لگاتا ڈھڑ بولتے ہی رہیں گے کیونکہ ہم اہلِ بیعت کی خوشنودی کیلئے بڑھیں ہمارا مقصد یہ کہ مرنے والے کو کچھ ہی سالے ثواب ہو جائے آپ نے باقاعدہ طور پر لوگوں کو بلایا جو آف سکے ان کا بھی شکریہ جو نہیں آئے ان کا ڈبل شکریہ کہ انہوں نے آواز سنی بھی نہیں آئے اللہ ان کو سلامت رکھے گا انشاءاللہ حسین کے چانے والے لیکن آپ نے باقاعدہ ان کا جنازہ بھی اٹھایا تیجہ وغیرہ جو بھی جتنی نظرے ہوتی ہیں ہمارے سماج کے اعتبار تھے لیکن آپ کو کسی نے کوئی پریشان نہیں کیا آپ کے گھر میں آگ نہیں لگائی گئی آپ کو ہتکڑی بیڑی نہیں پہنائی گئی آپ تو ما شاءاللہ سمجھ دار ہیں لیکن آپ درہ کلیجے بھی ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کربلا کے میدان میں امام تئیس بال کے پورے نہیں ہوئے تھے کیونکہ اڑتیس کی ولادت ہے اور ایک سٹھ کا اڑتیس دو چالیس ابھی ساٹھ بائیس سال بلکہ تئیس ماہ سال جب پورا ہوتا جب پندرہ جماہ دیلہ وہ لائے جاتی امام اب ذرا سوچو جس بیٹے کے سامنے وہ باپ کھڑا ہوا ہو لکھا یہ کہ جب علی اسغر کا جنادہ سپر دے لہت کر چکے اللہ شاہ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے امام زین العابدین سے ملنا چاہا کیونکہ اسرار امام سانپنا تھے کچھ ضروری باتیں کرنا تھی جب امام آئے سوچو میرے عزیزوں تو امام زین العابدین نے جب باپ کی خوشبو کو محسوس کیا کوہنیاں ٹیک اٹھنا چاہتے ہیں لیکن بدن نے زوف و نقاحت نے اجازت نہیں دی جناب زینب نے سہارا کیا اب ایک مرتبہ جو آنکھ کھولی تو باپ کو پہلی نظر میں پہچان نہیں پائے ایک مرتبہ کہا بابا یہ آپ ہیں کہا بیٹا میں ہوں کہا بابا یہ کیا ہو گیا کہا بیٹا صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہوں ایک سوال کیا چچا اب بعد قد قتل بیٹا تمہارے چچا قتل کر دئیے گئے پوچھا بھائی علی اکبر کہا میرے لال کلے جے پہ پرچی کا پل لگا میں نے سینے تتنا نکال لیے بتا تیرے امام جواب دے تیرے کہا بیٹا بیٹا تتنا سمجھ لو مردوں میں میں ہوں یا تم ہوں ابھی ابھی علی اغرر کو سپر دے لات دیا بب یہ کہتا تھا کہ امام کاپنے لگے چوتھے امام کاپنے لگے آواز دی پوپی امم ذرا میرا عصا لائیے میری تلوار لائیے امام جناب امام حسین علیہ السلام نے پوچھا میرے لال یہ عصا و تلوار کیا ہوگی کیونکہ بدن کمزور بہت ہے عصا سے سہارہ کروں گا تلوار دے آپ کی نظرت کروں امام چہارم کو امام حسین نے کلے جیزے لگا لیا کہا بیٹا تمہاری جنگ کربلا میں نہیں ہے کہا بابا پھر میری جنگ کہا کہا میرے لال بازار کوفہ شام میں اور جانا ہماری مظلومیت کا اعلان کرنا اور جب زندان شام سے چھوٹ کے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا کہنا جب تھنڈا پانی پیئے آگے یہی مائے عزب عزمانی میتھا ہوتا عربی میں جب تھنڈا پیتھا پانی پیئے تو میری پیاز کو یاد در لیں جب کسی غریب الوطن کو دیکھیں تو ہماری غریب الوطنی کو کہہ دینا تمہارا مولا بہبیاز میں مرہومہ کے فردندگان ان کے شوہر ان کے تمام گھر والوں سے یارد کروں گا ہم آپ نے اتنا بڑا محل بنا لیا لیکن ہائے گیارہ محرم باپ کا لاشا بے گور و گفن بڑا ہوا ہے چھار سال کی بہن کے موپے تماشے مارے گئے کانوں سے گوشوارے اے بابا تمہارے بعد وہ ظلم ہوا کہ ہمارے کانوں پہ گوشوارے انجین میں گئے سیالم اللہ دین ظلم ایامن قلبن ینقلبون علا لانت اللہ علا القوم الظالمین الہی بے حق ظہرہ وابیہ وابالہ وابنیہ وصر المستعدہ پیہ پروردگار یہ عالم ان ذکر خیر کو قبول فرمالے تمامی حاضرین ملز کی تمنہوں کو پورا کریں اس مجلد کے فضائل امہ صاحب کا سباب مرہوم محنات بیگم صاحبہ کو پہنچے پروردگار ان کے پسماندگان کو صبر جمیل دے توفیق دے یہاں سے ان کے لئے حدیات خیر بھیجیں تاکہ ان کی منزل آخرت آسان ہو جائے پروردگار جن کے والدین زندہ ہیں توفیق دے اولاد کو کہ ان کی خدمت ان کی تعظیم ان کی توقیر کریں اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرماؤں یہ شب جمعہ ہے پروردگار ہم لوگوں کی گناہ نے کبیرہ و سغیرہ کو معاف فرما دینا پروردگار علم مومنین کے روزی و کاروبار میں برکت انہیت فرما اپنے خزانے سے مومنین کی مدد فرما شہر میں ملک میں صوبے میں امن و آمان رہے پروردگار دعاوں میں دعا ہے کہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما دے ہم کو ان کا آوان و انسان میں شمار فرما وآخر دعوان عن الحمد للہ رب العالمین آپ اضرحات سے نہائیت مدبانہ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت فرمائیں تین مرتبہ سورہ خلو اللہ کی اور اس کا ثواب مرہومہ محنات بیگم بنت مدہر حسین صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں